بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے solution of لپلاسی ویژین in spherical coordinates in one dimension ون dimensional Case ہم simplest case لیں گے اس ویڈیو میں اور spherical coordinates میں لپلاسی ویژین کا solution فائنٹ کریں گے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم three dimension میں بات کریں گے three dimension میں لپلاسی ویژین کا solution فائنٹ کریں گے تو spherical polar coordinates میں ہمارے پاس جو لپلاسی standing جو del square اس کی value basically کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوگی آپ کے پاس اگر یہاں سے آپ u کو ختم کر دیں تو آپ کے پاس یہ جو آئے گی یہ جو لمبی چوڑی statement ہے یہ basically liplation ہوگا equals to zero بھی نہیں آپ لکھیں گے کیونکہ liplation basically آپ کے پاس del square ہے اور del square میں اگر u آپ ختم کر دیں یہ u یہ اور equal to zero یہ مٹا دیں تو باقی جو آپ کے پاس value ہوگی وہ del square کی value ہوگی spherical coordinates میں اور اگر u apply کر کے آپ equal to zero لگا دیں تو یہ آپ کے پاس لیپلاسیک ویجن بن جائے گی spherical coordinates میں تو یہ آپ کے پاس جو لکھی بھی ہے یہ spherical coordinates میں لیپلاسیک ویجن لکھی بھی ہے یہ پوری اس میں یہ پہلے والا جو component ہے یہ radial component ہے یہ دوسرے والا جو component ہے یہ polar component ہے آپ کے پاس theta اور یہ azomethal جو angle ہے آپ کے پاس five والا component آپ کے پاس ہے تو اب ہمارے پاس یہ تینوں جو terms ہیں ہم نے one dimensional case کے لیے اس کو solve کرنا ہے تو میں نے مان لیا کہ میرے پاس جو function ہے وہ صرف اور صرف radial component پر depend کر رہا ہے r کے اوپر depend کر رہا ہے اگر r پہ میرا function depend کر رہا ہے تو اس کا derivative with respect to theta اور with respect to phi لیں گے آپ تو وہ zero ہو جائے گا کیونکہ وہ تو صرف r پہ depend کر رہا ہے تو آپ کے پاس یہ ویلی term بھی zero ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ derivative with respect to theta تو یہ بھی zero ہو جائے گی اور یہ آپ کے پاس یہ والا component بھی zero ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ with respect to phi derivative لے رہے ہیں تو صرف آپ کے پاس جو term بچے گی وہ یہ ویلی term بچے گی اور دونوں طرف اگر آپ r square سے multiply کر دیں تو یہ r square بھی ختم ہو جائے گا اور پھر آپ کے پاس جو term آئے گی یہ آپ کے پاس equation آ جائے گی اس کو دونوں طرف آپ integrate کر دیں تو یہ جو derivative ہے یہ ختم ہو جائے گا دوسری طرف zero کی integration آپ کے پاس کوئی کچھ constant آ جائے گی a تو اس r square کو دوسری طرف آپ divide کر دیں اور اس partial r کو در multiply کر دیں تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا اگر اس کو دونوں طرف دوبارہ سے آپ integrate کر دیں تو partial u کی جگہ پہ آپ کے پاس integration آ جائے گی u r اور یہاں پہ آپ integrate اگر آپ کریں اس کو تو یہاں پہ basically power rule use ہوگا اس r square کو اوپر لے جائیں تو minus کے ساتھ آ جائے گی power تو اس کی integration اس طرح سے ہوگی کہ اگر آپ کے پاس power میں کچھ ہے minus 2 ہے آپ کے پاس power میں تو power میں سے ایک کم کریں گے اور اسی سے divide کر دیتے ہیں ہم اس کو اور پھر جو ہے sorry power میں ایک add کرتے ہیں اور اس سے divide کر دیتے ہیں تو power چونکہ آپ کے پاس ہوگی minus 2 تو یہ basically اس طرح سے ہوگی partial u a partial r اور یہاں پہ آجے گا r minus 2 تو power میں ایک add کریں آپ تو وہ آپ کے پاس آجے گا minus 1 اور اسی سے divide کر دیں minus 1 سے divide کریں تو وہ 1 تو ویسی ہی رہے گا اور minus آپ اوپر لکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس اس کی integration جو آجے گی وہ آجے گی minus a over r plus b b ہے integration constant آئے گا دوسری بار integration کی تو اس کی ویسے جو constant آنے والا ہے وہ یہ ہوگا آپ کے پاس تو basically simple ہے یہ کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس جو solution آیا یہ solution ہمارے پاس آگیا اس کا one dimensional case کا spherical polar coordinates کے اندر تو انشاءاللہ next video میں ہم اس کا دیکھیں گے three dimension میں spherical polar coordinates میں لیپلاسک ریجن کا solution اور پھر ہم اس کی applications کی طرف move کریں گے اس کی applications کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہم next topic کریں گے وہ electrical images method کے تھو ہم potential find کریں گے اور پھر ہمارا جو outline کا جو پہلا part ہے وہ complete ہو جائے گا انشاءاللہ جو پہلا